آج ہم نے دو منصوبوں کا سنگے بنیاد ابھی رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے اسلام آباد اور گرد نوا کے خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کے حوالے سے ایک ابھی ایف نائن میں سنگے بنیاد رکھا گیا فلائیور کا اور ابھی یہاں پہ سرینہ چوک پہ ایک اور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ایف نائن کا منصوبہ جو عام حالات میں چھے ماہ میں مکمل ہوتا وہ وزر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے انشاءاللہ ایک سو دنوں میں مکمل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے سرینہ کا ابھی جو بنصوبہ جس کا سنگے بنیاد رکھا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساٹھ دنوں میں یہ مکمل ہو جائے گا میں اسلامباد کے رہائشیوں کو اور سب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصاً وزر داخلہ اور ان کی ٹیم کو بہت شعباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ پنجاب کا ریکارڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور یہاں پر اسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایسیو کانفرنس جو کہ انتہائی کامیابی سے اور بڑے پرمن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی چند ہفتے پہلے اس کے لیے بھی وزر داخلہ وزر اطلاعات اور علی رندہوہ ان کی ٹیم نے جو خوبصورتی کے حوالے سے جو کام کیا وہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد کی تاریخ میں وہ دیدنی تھا اور وزیر اطلاعات نے جو کانفرنس سینٹر کی جو رپیئر اس کی جو اس کی خوبصورتی کے لیے جو دن رات ایک کیا سی ڈی اے کے ساتھ مل کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں آج اس موقع کی مناسبت سے وزر داخلہ کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی ٹیم کو اور وزیر اطلاعات کو اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے ایسیو کانفرنس کو کامیاب بنایا ہر طریقے سے اور یہاں پر چونکہ ڈی پی ایم ڈیپٹی پرائیم سینٹر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی اور ان کی ٹیم نے جو کوششیں کی اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بات نامکمل رہے گی اگر یہاں پر میں آئی جی پولیس اسلامباد علی رزوی کی خدمات کو ہم اگر تحسین نہ پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈونٹریٹیو اینگل سے علی رندہوہ صاحب کی ان کی کافشوں کو اور ان کی پورے ٹیم کی کافشوں کو اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کی حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ راول پنڈی کور نے جو کافشے کی چیف آم سٹاف کی ہدایت کے مطابق اور ساتھ ایس ایس جی نے جو بھرپور انہوں نے معاونت کی ایمو نے جو معاونت کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وجہ سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات دیکھنے میں آئے اور اس طرح یہ ایک انتہائی اہم موقع جو کہ کئی دہائیوں بعد پاکستان کو مہمان نوازی کا موقع ملہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی بے پایا فصل و کرم سے اس کو کامیاب کیا میں ایک دو آخری آپ کو اپیسوٹ سنا کر بات ختم کروں گا جو یہاں پر زو ماہ آئے ان میں چین کے پریمیر روس کے پرائم منسٹر اور اس طرح دوسرے جو جو وہاں تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اسلامباد تو بڑا ایک خوبصورت علاقہ ہے اس کی تو خوبصورتی جمع بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے پر یہ بات آگے سب کو کنوے کی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورتی کو نہ صرف آپ مینٹین کریں بلکہ اس میں دن رات کوشش کر کے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں اور یہ پرمنٹ خوبصورتی رہنی چاہیے اسلامباد میں تاکہ بارہ مہینے جو بھی مہمان آئیں جو بھی دوسرے شہروں سے یہاں پر لوگ آئیں تو وہ اشش کر اٹھیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت اس میں آپ کی جو انٹروینشنز ہیں آپ کی کاوشیں ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں نکھار آئے گا تو آج میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑا مناسب موقع تھا کہ میں اس چو کے حوالے سے آپ کی بہترین کارکرد کی حکم تحسین پیش کرتا جو کہ it was long overdue اور اس حوالے سے جو آپ کی جو ہورٹی کلچر کا محکمہ ہے ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو باقو کی یہ ٹیم آئی ہوئی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی مشترکہ کافشوں سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایسیو کانفرنس کو کامیاب کیا یہ خوبصورتی آپ صدا بہا رہنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قبر بہت زیادہ نکھار آنا چاہیے اور یہ ممکن ہے اگر آپ جس طرح آپ نے یہ کمیٹپنٹ کی ہے اور اسلام آباد پاکستان کا پہلے ہی دار خلافہ ہے اب یہ مرکز بن جائے گا ٹورس کا اس کی خوبصورتی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال پوری پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں مشہور ہونی چاہیے اور یہ ممکن ہے انشاءاللہ آپ اس کو کر کے دکھائیں گے پاکستان پائند آباد وزیر آزم شہباز شریف جنہ ایوینو اسلام آباد نے کمرشل سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تقریب سے خطاب کر رہے تھے